جس میں ڈائر اکٹمانیوٹ ہوں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے CS101 کی سائمیٹ نمبر 3 اپلوڈ ہو چکی ہے جن کو HTML کے بارے میں پتا ہے ان کے لئے تو یہ بہت ایزی سائمیٹ ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کے لئے تھوڑی سی مشکلات ہیں تھوڑی سی ڈیفکٹس سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسائمیٹ میں پوچھا گیا You are required to make a table generator web page HTML میں اگر table کا لفظ یوز کیا جائے تو بیسیکلی table کا مطلب جیسے آپ لوگ ان کو پتا ہے کہ combination of rows and columns is called table لیکن یہاں پہ جو table کی بات ہو رہی ہے یہ table دوسرا ہے جیسے 2 کا table ہو گیا 3 کا table ہو گیا 4 کا table ہو گیا table generator name جو use ہو گیا 3 کا مطلب ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑی سی جاوا سکرپنگ بھی use کرنی پڑے گی جاوا سکرپنگ کے through loops جلائیں گے ہم loops کے through table کو جنریٹ کرویں گے کیونکہ without loops ہم table جنریٹ نہیں کروا سکتے تو requirements میں دیکھیں the title of web page should be your view id title آپ سب کو پتا ہے کہ جو جو بھی اب tab open کرتے ہیں web browser پہ ہر tab کے اوبر اس ویب پیج یا اس سائیڈ کا نیم لکھا ہوتا ہے اسے title کہا جاتا ہے ٹھیک ہے table generator should get the table number and table length from user and generate table of that number to the provided length with generate button یہ اور تھوڑا سا مشکل کر دیا انہوں نے کہ آپ نے table کا number بھی دینا ہے اور length بھی بتانی ہے کہ کہاں تک table بنانا ہے let's suppose آپ سب سے پہلے دیں گے number کے 5 کا table generate کرو normally تو ہم جب سناتے ہیں تو 5,10,50 تک جا کے رکھ جاتے ہیں لیکن اگر user نے 50 لکھ دیا ہے تو اب وہ table 50 تک چلے گئے یعنی کہ 55,250 تک چلے گا تب جا کے رکھے گا ٹھیک ہے تو آپ نے table number بھی دینا ہے اور length بھی بتانی ہے کہ table کہاں تک چلے it should also count even and odd values in the output and display these counts in their respective fields آپ نے table generate کروا اس کے بعد جو numbers آئیں گے for example 2,1,2,2,2,2,4 2,4,6,8,10,12 یعنی کہ ان numbers کو آپ نے دیکھنا ہے اور count کرنا ہے کہ کتنے numbers جو ہیں even ہیں کتنے numbers odd ہیں ٹھیک ہے اور ان کو respective fields میں show بھی کروانا ہے count کرنے کے بعد اور ایک اور important message کہ اگر user input کرتا ہے less than one value ایک سے چھوٹی value دیتا ہے zero دیتا ہے یا minus میں value دیتا ہے تو ایک message شو ہو جائے کہ آپ one یا one سے اوپر والے numbers کا table ہی generate کر سکتے ہیں if user enters a float number then it should ignore decimal plot in calculation اگر 2.5 یا 3.5 یا 3.2 کچھ بھی ایسا number رکھ دیتے ہیں آپ تو وہ اس point کے بعد والی values کو ignore کریں اور just جو آپ نے number دیا ہے اس کو count کر کے مطلب اس کا table generate کر کے دے آپ کو you have to make two tables with border آپ نے دو table generate کرنا ہے آپ یہ table جو ہیں combination of rows and columns والے آگے پہلے table میں آپ نے کیا کرنا ہے دو text boxes لگانے ہیں جن میں first world text box میں آپ نے کرنا ہے table جس number کا table generate کریں گے وہ input کریں گے second text box میں آپ نے length بتانی ہے اور second table میں آپ نے دو text boxes اسی طرح لینے ہیں جن میں آپ نے دو and odd numbers کو شو کروانا ہے یعنی کہ count کر کے اتنے اتنی تعداد میں ہیں وہ شو کروانا ہے کہ even numbers for example 10 ہیں odd numbers 5 ہیں تو یہ آپ نے اس table کے اندر شو کروانا ہے یعنی ان دو fields کے اندر اور ایک آپ نے تیکسٹ ایریا بنانا ہے جس میں آپ 38 columns رکھیں گے اور 20 rows رکھیں گے call span 2 normally جب آپ table کے نیچے ایک بڑی field لگا رہے ہیں تو ان دو columns کو آپ نے span کرنا ہے یعنی کہ ان کو آپ دونوں columns merge کریں گے call span کا مطلب ہے کہ merge کرنا columns جب row span can use کریں تو it means that کہ آپ روز کو merge کریں ٹھیک ہے heading tables and buttons should be aligned to center کہ آپ نے headings کو tables کو اور بٹنز کو سنٹر الائن کرنا ہے یعنی کہ ساری چیزیں پیج کے سنٹر میں نیچے ہیں you are required to make same design and format of output as given in below سیمپل جیسے انہوں نے نیچے سیمپل دیا ہوا ہے پکچرز میں ویسے ہی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے however you can choose color scheme of your own choice color scheme آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں but the background color of your web page and table should be different آپ کے web page کا color اور table جو back color وہ دونوں different ہونے چاہیں you can also use back slash n in javascript instead of be a tag یعنی کہ break tag for line break in output آپ back slash n بھی use اگر چاہیں اگر چاہیں if you have any queries you can email to cs101 at delay اگر کوئی کیوری ہے تو ان سے بھی پوچ سکتے ہیں آپ دیکھیں table generator heading دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک table یہ بنانا ہے inter table number inter table length یہ دو چیزیں دے دیں اس کے بعد generate کا بٹن اس پہ جب click کریں گے تو نیچے table generate ہو جائے اور اوپر جو even numbers اور odd numbers آپ کے شو ہو جانے چاہیں ٹھیک ہے second output میں وہ بتا رہا ہے کہ ایسے ہوگا seventeen point three اس نے لکھا ہے تو وہ seventeen کا table generate کرے گا یعنی کہ point three کو وہ بیچ میں سے اسکیپ کرے گا ٹھیک ہے اور inter table length 19 ہے یعنی کہ آپ وہ one two three سے لیکن 19 تک آپ کا table generate کرے گا ٹھیک ہے اور third sample alert message invalid input اگر آپ minus three میں دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں invalid input ہے minus value less than one آگی تو its mean that کہ invalid input ہے تو اس کے میں کچھ آپ کو ہنٹس دے دیتا ہوں complete solution نہیں ہنٹس دوں گا سمپل ڈیزائن کیسے کرنا ہے ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے جاوہ سکپنگ میں کیسے کام کرنا ہے its your choice کہ آپ کیسے کرتے ہیں لیکن میں کچھ ہنٹس دے دیتا ہوں جن کی مطلب سے آپ easily پروگرام کو مطلب assignment کو solve کر سکتے ہیں اور submit کروا سکتے ہیں لیکن جوہسٹ ہنٹس not complete solution ٹھیک ہے تو آپ نے کوڈنگ فیس میں کوڈنگ فیس ڈیزائن کی کوڈنگ دیکھ لیتے ہیں کیسے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسٹی ایمل سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے اور اسٹی ایمل پہ ہی انڈ کرنا ہے سیکنڈلی انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ٹائٹل ہو وہ آپ کی آئی ڈی ہو تو اس کے لیے ہیڈ اینڈ ٹائٹل کے ٹائٹس یوز کر لیے یہاں پہ اپنی آئی ڈی لکھ رہے ہیں بی سی وان سیون زیرو یا جو بھی ہے آپ کی دو زیرو ٹو فور وان ٹائٹس اس کا سیف کر لیتے ہیں میں نے پیج سی ایس وان او وان ڈاٹ اس ٹی ایمل کے نام سے سیف کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ سیف ہے وہاں سے اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اوڈ پوٹ کسی آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ آپ کی آؤپوٹ آگی ابھی تک میں نے بٹن نہیں لگایا جسٹ جسٹ ڈوٹے برز بنائے ان میں انپوٹ باکسز لگائے مطلب ٹیکس باکسز اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکسٹ ایریا لگایا کوڈنگ چیک کر لیتے ہیں باڈی باڈی کا بیک کلر دینا ہے آپ نے تو یہاں سے بی جی کلر اس ایکول ٹو جو بھی آپ رکھنا چاہیں فور اگزمپل یلو گریئن رکھ لیتے ہیں سیف کیا اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے اپ فائف ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے فرس ٹیبل بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے بیک گراؤنڈ کلر چینج کر لیں فور اگزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں style is equal to بیک گراؤنڈ کلر پنک رکھ دیتا ہوں آپ جو مرضی رکھ لیجئے گا تو یہ فرس ٹیبل کا کلر چینج ہو گیا اب ٹیبل سے ٹیبل تک وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹیبل جنریٹ کرنا ہے مطلب ٹیبل بنا رہے ہیں آپ border is equal to one کہ اس کا border one point رکھو یا one pixel رکھو جتنا بھی آپ چاہیں اس کے بعد فورسٹ رو ٹی آر سٹینڈ سور ٹیبل رو ٹھیک ہے ٹیبل رو ایڈ کی ٹیبل رو کے اندر اب رو بنانے کے بعد ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ہم نے کتنے کولمز بنانے ہیں یا کتنے سرز ایک رو کے اندر بنانے ہیں تو ہمیں دودھ ریکوائیڈ تھے تو دودھ آفا ٹی ڈی کا ٹی ڈی کا ٹی ڈی یوز کیا ٹی ڈی سٹینڈ سور ٹیبل ڈیٹا کولمز بنانے کے لیے یا سرز بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیگ لگا رہے ہیں کہ انٹر ٹیبل نمبر یہاں پہ ہم نے ٹیبل نمبر دینا ہے جس نمبر کا ہم ٹیبل جنریٹ کریں گے سیکنڈ سور میں ہم اسے بتا رہے ہیں کہ انپوٹ ٹیپ ڈی اکول ٹو ٹیکسٹ اب ٹیکسٹ آپ اس کا نیم رکھیں گے نیم ڈی اکول ٹو جو بھی رکھیں ٹی نمبر یعنی کہ ٹیبل نمبر یہاں سے ہمیں ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ رو کلوز سیکنڈ رو میں آگے انٹر لینک آف ٹیبل اور سیکنڈ سور میں ہم اسے کیا کہیں گے کہ انپوٹ ٹائپ ڈی اکول ٹیکسٹ ٹیکسٹ باکس لو جس کو ہم نے کس لیے یوز کرنا ہے نیم ڈی اکول ٹو رینک آف ٹیبل ٹھیک ہے یہ نمبر آپ یہ جو میں نیمز رکھ رہا ہوں انپوٹ ٹائپ ڈی اکول ٹو ٹیکسٹ کے ٹیکسٹ باکس کے جو نیمز رکھیں یا آپ کی جاوہ سکرپٹک میں کام آئیں گے جب آپ ان کو کال کروائیں گے تو ٹھیک ہے نیمز رکھ لیں یا آئی ڈی رکھ لیں آئی ڈی کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹی کرسر ٹی بول ہوں کمپلیٹا اس پی باست کریں انپوٹ ٹائپ is equal to بٹن رکھ لیں یا سب میٹ رکھ لیں سب میٹ سب میٹ کرنے کے بعد آپ ویلیو اس کی لیگ دیں یا ویلیو اس ایک ویلیو جنریٹ جنریٹ کا بٹن بھی رکھا لیا اب جنریٹ سے پہلے اور بعد میں اگر آپ نے سپیس دینی ہے تو آپ ٹیبل کے بعد ایک ٹیپ یوز کرنے بی آر کا اسی کو کاپی کر لیتا ہوں نیچے بھی پیسٹ کر لیں ایک دفعہ آپ جا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں گیپ آجیے گا اب سیکنڈ ٹیبل کو دیکھتے ہیں سیکنڈ ٹیبل کے اگر آپ نے کلرز اغیرہ چینج کرنے ہاں پہ بیگرانڈ کلر بھی چینج کر لیا اسی طرح دو ٹیکس بوکسز لیے ہم نے جیسے فرس ٹیبل میں لیے تھے فرس ٹیبل کی دو روز تھیں یہاں پہ ہم نے تین روز بنانی ٹھیک ہے فرسٹ فرسٹ روز فور ٹوٹل ایون نمبرز ایون نمبرز کو ہم نے شو کروانا ہے اس لیے اس ٹیکس بوکس کا نیم میں رکھ لیتا ہوں نم ایز ایکوئل ٹو ایون اور سیکنڈ والے کا رکھ لیتے ہیں نم ایز ایکوئل ٹو اور سیو کال سپین ایز ایکوئل ٹو تھرڈ جو رو کے ہم نے پہلا سال بنایا اس کے کال سپین ایز ایکوئل ٹو یعنی کہ یہاں پہ وہ ایک ہی سال دو کے برابر ہوگا کال سپین یعنی کہ دونوں سال کو مرچ کر کے وہ ایک ہی سال بنا رہا ہے اس میں ہم نے ٹیکسٹ ایریا کالنز اس کے کالنز ہم نے اس کے کتنے رکھنے تھے تھرٹی ایٹھ اور روز ہم نے کتنی رکھنی تھی نائنٹین یہ آپ کی اسائیمنٹ فائل کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو ڈیزائن ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہے جسٹ ایک چیز کی کمی ہے ٹھیک ہے کمی بلا کیا ہے کہ ان کو سینٹر الائن کرنا ہے سینٹر الائن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ جسٹ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا باڈی کے بعد ایک ٹیگ لگا دیں سینٹر سب سے ایزی وے یہاں پہ آپ اس کو سینٹر کلوز سیل چیک کریں تو وہ سینٹر الائن ہو جائے گا اور ایک چیز اور کہ آپ نے ایک ہیڈنگ لگانی ہے سینٹر کے ٹیگ کے نیچے آپ لگا دیں ایچ وان پیبل جنریٹر دیچ وان کلوز اور اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیگ یوز کریں گے یو کا سیل سی ٹھیک ہے ٹیبل جنریٹر کلرز بھی چینج ہو گئے یعنی کہ پیج کے بیک گرونڈ کا کلر چینج ہے آپ کے ٹیبلز کا کلر چینج ہے باقی اس کے لیوہ بٹن بھی لگ گیا بٹن کے لیوہ نیچے ٹیکسٹ ایریا بھی آ گیا ٹیکسٹ ایریا میں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ انہوں نے آپ سے کہا ہو گا کہ ٹیبل آٹپٹ ویل بھی ڈسپلیڈ ہے تو اس کے لیے آپ ٹیکسٹ ایریا میں ایک پروپرٹی یا اس کے اٹریبیوٹ یوز کر لیں اس کو کہتے ہیں جواسکرپٹنگ کے جو ہے اس کے بعد آپ کا فیس آتا ہے جواسکرپٹنگ کا جاوا سکرپٹنگ آپ تین طرح کی ہوتی ہے ان لائن انٹرنل اور ایکسٹرنل ان لائن جو ہوتی ہے وہ آپ باڈی میں کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں فور ایکزمپل کسی ٹیک کو یوز کرتے ہیں اسی کے اٹریبیوٹس کے طور پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہارا پرفارمنگ ٹاوسک ہے یعنی کہ جیسے ہم نے اٹریبیوٹس میں باڈر از ایکوال ٹو ون سٹائل از ایکوال ٹو یہ کہلاتی ہے ان لائن سی ایس ایس یعنی کہ اسی ٹیگ کے ساتھ آپ اس کو سٹائلز بھی بتا رہے ہیں سب کچھ بتا رہے ہیں سی ایس مطلب ڈیزائننگ کے لحاظ سے سٹائلز کے لحاظ سے تو اسے ان لائن سی ایس ایس کا آجاتا ہے اسی طرح جب آپ اس کے ورکنگ اس کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ان لائن جاوہ سکرپٹنگ کہلاتی ہے اب وہ آپ پیٹ پوائنٹ کرتا ہے کہ آپ ان لائن یوز کرتے ہیں انٹرنل یوز کرتے ہیں یا ایکسٹرنل یوز کرتے ہیں ان لائن اسی پوزیشن پہ آپ اسی ٹیک کے اندر اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ ورک ہے ان لائن کیا یہ پرپوس ہوتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ جاوہ سکرپٹنگ کا کوڈ نہیں رکھتے ہیں اسی ٹیک کے اندر ہی آپ اس کو ڈسکرائب کر دیتے ہیں انٹرنل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل ایک ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سی ایس ون او ون ڈاٹ ایس ٹی ایمل کے نام سے میں نے فائل بنائی تو جاوہ سکرپٹنگ کا کوڈ بھی اسی کے اندر ہوگا لیکن وہ باڈی فیس میں نہیں وہ ہیڈ کے فیس میں ہوگا یعنی کہ آپ کے پیج کے دو سکشنز ہوتے ہیں ایک آپ کا ہیڈ کا سکشن ہوتا ہے اور ایک نیچے باڈی پورشن باڈی میں آپ کے پیج کے باڈی پہ جو چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں جبکہ ہیڈ میں آپ یا تو انٹرنل سی ایس ایس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے یا انٹرنل جاوہ سکرپٹنگ کسی طرح کے کچھ وی بی سکرپٹس اگرہ یا کچھ دوسرے تیسرے کوڈز ہیں جو آپ ہیڈ کے پورشن میں لکھ سکتے ہیں ہیڈ کے پورشن میں لکھئی چیز کو انٹرنل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انٹرنل ہی آپ جاوہ سکرپٹنگ کا کوڈ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یا ایکسٹرنل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو الگ فائل بنانی پڑے گی جو کیا بھی آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کو اسی فائل کے اندر کام کرنے کا کہا گیا تو اب یہ آپ پیٹ پینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنل کرتے ہیں یا ان لائن کرتے ہیں ٹھیک ہے دو طریقے ہیں آپ کے پاس تیسرا بھی آپ کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک ہی فائل بیجنی ہے ٹھیک انٹرنل پہ کام کرتا ہوں میں یہاں پہ آپ سکرپٹ یوز کریں گے سکرپٹ کا ٹیگ سکرپٹ کو کلوز کیا اب انٹرنل اور ان لائن میں ایک فرق اور ہے کہ انٹرنل جب آپ کام کرتے ہیں تو انٹرنلی آپ کو فنکشنز بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنلی آپ فنکشنز بنائیں گے نیچے جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی آپ ان فنکشنز کو یوز کریں گے یا کال کروائیں گے ٹھیک ہے اور ان لائن میں اس کام کی ضرورت نہیں پڑتی وہ آپ اس کو اسی جگہ پہ بتا دیتے ہیں کہ یار یہ یہ کام کرنا ہے تم نے ٹھیک یہ تو ہو گیا دسکرپشن کے انٹرنل اور ان لائن میں کیا فرق ہے اب جاوا سکرپٹنگ کے کوڈ کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ فور اگزمپل لٹس پوز میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ نے نیچے سے کسی چیز کو کال کروانا ہے لٹس پوز آپ نے جیسے آپ نے بھی بنایا تھا کہ انٹر ٹیبل نمبر ایک ٹیکس باکس بنایا آپ اس ٹیکس باکس پہ کام کرنے جا رہے ہیں کال کروانے کے لئے آپ کو اس کے نیم کی ضرورت پڑے گی آپ نے اس کو نیم کے ثرو کال کروانا ہے یا پھر آپ آئی ڈی کے ثرو کال کروائیں گے لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ چیز تمہیں ملے گی ٹھیک ہے کس پورشن میں تمہیں یہ چیز ملے گی نیم کے ثروت ہم کال کروانے لیں گے لیکن ہم نے اسے یہ بھی بتانا ہے کہ یار پھلانے پورشن میں جا کے تمہیں اس نیم کی یہ چیز ملے گی اس میں سے یوں ویلیو اٹھا کے لاؤ یا اس کو لے آو ٹھیک ہے سمپلی میں آپ کو نہ کچھ انٹ لے دیتا ہوں ٹیبل جنریٹ کرنے کے نیو فائل بنا لیتا ہوں میک لٹس پرز میں یہاں پہ اس ٹی امیل ٹی بوٹی ٹی 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 یہاں پہ میں میں input type is equal to text id is equal to first number copy second number second number save table name table table dot hd name script script here function function m table here here button all input type is equal to submit element function میں اسے کہتا ہوں کہ variable a is equal to document dot get element element by id ڈ 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 orth م 落 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ earlier آئے بلینک وریابل ٹیکسٹ is equal to nothing بلینک اب میں لوب چلاتا ہوں for i is equal to 1 میں کہتا ہوں جب تک i less than ہے یا equal ہے b کے تو کیا کرے i plus plus تب تک وہ چلتا رہے ٹیکسٹ is equal to is equal to ٹیکسٹ والا جو وریابل ہم نے بنایا تھا اس میں ہم گیسٹور کروا دیتے ہیں اٹھ سپوز a کی ویلیو یا ڈال دیں 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 ڈالد ڈال دیں ڈال دیں ڈال دل بی میں جو ہم دیں گے وہ لنگٹ ہوگی ٹیبل کی کہ اتنے تک ٹیبل چلنا ہے اے جو ہے وہ ہمارا ٹیبل جنریٹر نمبر ہے کہ اس نمبر کا ٹیبل جنریٹ ہوگا ٹھیک ہے ٹیکسٹ میں وہ سارا سٹرول کر کے اب یہاں پہ شو گس میں کروانا ہے شو گس میں کروانے کے لیے لوٹ سپوز میں یہاں پہ پیراغراف آئی ڈی اس اکوئل ٹو شو کروا لیتا ہوں پی اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی شو ڈاٹ انہر ایس ٹی ای میل یا انہر ایس ٹی ای میل کر لیں ڈاٹ انہر ایس ٹی ای میل ایس اکوئل ٹو ٹیکسٹ وہ اللہ وریابل شو کروا دیتے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ اسکینڈ میں ایک اور چیز ایڈ کروا سکتے ہیں کہ یا یہاں پہ کروا لیں یا پھر یہاں پہ کروا لیں بیک سلیش بی آر بریک بھی تو کرنا ہے اس کو بھی منیمائز کر دیں ٹی بل وڈا اپن کریں ٹھیک on click on click پہ call کروائیں فنکشن کو let's see کہ کیا کرتا ہے 3 کا table 10 times یہاں پہ alert alert message دینا ہے alert message بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ just check کریں کہ is equal to document.get element by id ان چیزوں کا دھیان رکھئے گا یہ جو آپ spells لکھتے ہیں for example document.get element by id get element by id میں آپ کے پاس key بڑا ہے element کا پھر by b بڑا ہے id کا i بڑا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھئے گا یہ as if is لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد loop چلایا ہم نے loop چلانے کے بعد نیچے text میں value show کروائیں text plus is equal to کا مطلب ہے کہ text بھی for example میں یہاں پہ plus نہیں لگاتا save کیا ہے اس کو یہاں پہ آکے چیک کر لیتے ہیں value دیں for example میں کہتا ہوں 5 کا table generate کرو کہاں تک کرو میں کہتا ہوں 10 تک کرو جیسے submit پہ کلک کیا اب یہاں پہ دیکھیں 5 10 10 اب 5 multiplied with 10 is equal to 50 یعنی کہ وہ ایک ہی چیز بتا رہا ہے یعنی کہ lost value value آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے plus اٹھا دیا ہے plus کا مطلب ہوتا ہے کہ text کو بھی carry رکھو اور اس کے بعد جو new values آتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو ٹھیک ہے text plus plus sign here as a concatenation operator use concatenate کر رہا ہے آپ کی values یعنی کہ پہلے اے کو text first time empty ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ empty show کروایا ہے اس کے بعد text کے ساتھ جب first time یہ والی values attach کیونکہ پہلے اے کی value جو ہم نے دینی ہے اس کو کی اس نمبر کا table generate کرو اس کے بعد multiplication کا sign plus i i کی value one by one change ہوتی جائے گی اس کے بعد is equal to equal to کا sign اس کے بعد plus a multiplied by i دونوں کو multiply کر کے جو value آئے گی اس کو شو کروانا ہے اس کے بعد vr یعنی کہ line کو break کرو plus کا sign لگا کے save کریں اس کے بعد یہاں پہ آکے refresh کریں ایک دفعہ اس کو اب آپ اس کو بتائیں کہ for example میں کہتا ہوں table generate کرو کہاں تک کرو 20 تک کرو اب جب آپ submit کروائیں گے تو وہ آپ کو table asset generate کر کے show کروائے گا 1 سے 20 تک ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں 12.5 12.5 کا table generate ہو رہا ہے حالانکہ آپ نے اس چیز کو ignore کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہ اگر میں یہاں پہ minus 1 لکھ دیتا ہوں minus 1 کا table جب آپ generate کریں گے تو وہ minus میں values لے رہا ہے تو یہ دو تین checks اور لگانے ہیں آپ نے کہ وہ minus values لے نہ کہ آپ کو وہ point values پہ کام کرتے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو if if کی conditions use کرنے پڑیں گی ٹھیک if 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 اور یہاں پہ ہی آپ if کی condition use کر رہے ہیں if a is less than one then کیا کرے alert میسیج شو کر دے invalid input اتنا کافی ہے check کر لیتے ہیں 5 0 10 times اب میسیج تو شو ہو گیا کہ invalid input جیسے ہی ہو کر کریں گے ساتھ ہی table بھی وہ generate کر رہے ہیں ایک یہ چیز پکڑتا لیا ہم نے کہا ایک سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا کام تو کر رہا ہے کیونکہ ہم نے آگے اس کو کہا ہوا ہے کہ کیا کرے ٹیبل جنریٹ کریں اگر میں اسی چیز کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیتا ہوں ٹیبل جنریٹ بریٹ اب اگر میں اس کو یوز کرتا ہوں یہاں پہ زیرو فور اپنی آپ نہیں کر رہا ہم ٹھیک ہے اب اگر میں one nine دے دوں ٹیبل جنریٹ ٹیب ہے ٹیبل جنریٹ ٹھیک ہے ایک کام سے تو آپ نے لوک پو میٹ پوچھا دیا اٹھا ٹیلٹ بریٹ اس کو میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں کہ آپ خود ٹرائے کریں گے تھوڑی سی اس میں لوجک ہے وہ اگر آپ یوز کریں گے تو بہت ایسی لی آپ اس پروگرام کو کنٹرول کر سکتے ہیں کمپلیٹ سلیوشن میں نے نہیں دیا جسٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور جسٹ حلپ کے لئے کیا ہے ناٹ فور سلیوشن حلپ لیں گے آپ خود بنائیں گے پھر بھی اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بریف کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز پوچھنی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جی جک کسی بھی ٹائم ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں میں اپنی آئی ڈی نمبر ورڈس ایپ نمبر وغیرہ لکھ دوں گا اس پر آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ خود سے بنائیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے جو چیز سمجھ نہیں آتی پوچھ سکتے آپ اس کے علاوہ ایس ٹی ایمل جاوہ سکپنگ یا سی پلس پلس میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا پڑھنی ہے ٹیوشن کلاسیز لینی ہے تو آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں کلاسیز چل رہی ہیں انشاءاللہ اگر ایک دو دن کلاسیز لیں اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نہ لیں کلاسیز کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ